بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا یہ ہے کہ جو z دیا گیا ہے اس میں اس کا کانجوگیٹ جمع کر دینا ہے یعنی جو آپ کانجوگیٹ لیں گے اور جو پہلے سے رقم دی گئی ہے z ان دونوں کو ایڈ کر دینا ہے سی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو z ہے اس میں سے z کانجوگیٹ مائنس کر دینا ہے یعنی سبڈریکٹ کر دینا ہے ڈی میں z کو z سے کانجوگیٹ سے ملٹپلائی کر دینا ہے یہ چار کام آپ نے ہر سوال کے ساتھ کرنے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے ایک پارٹ کی سمجھ آگئی تو آپ باقی سارے کر لیں گے کچھ کو ہم سکلی فائی آپ کے سامنے کروائیں گے باقی آپ کو اس سے کریں گے کیونکہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہاں پہ انہوں نے دیا ہے ہمیں z value of z is equal to minus iota ہم جانتے ہیں کہ ہم complex numbers میں کام کر رہے ہیں complex number کیا ہے real number اور imaginary numbers کو اگر آپ جمع کریں تو ان کو complex number کہا جائے گا z is equal to minus iota standard form of complex number is a plus b iota تو z کی value جو ہے وہ minus iota ہے اسے ہم solve کرنا شروع کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس z is equal to minus iota ہے تو اسے equation number 1 کا نام دیں یہاں کی چل کے آپ کو سمجھائے گی کہ کیوں equation number 1 کا نام دیا ہے next آپ نے a part پہ کیا کرنا ہے conjugate لے لینا very easy اگر آپ کے پاس z minus iota ہے تو یہاں پہ لکھیں taking conjugate on both sides اردو والے بچے لکھیں گے ترفین کا conjugate لینے سے ترفین کا conjugate لینے سے یہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ دونوں کے لیے class چل رہی ہے same ہے ترفین کا conjugate لینے سے اور اردو میڈیو والے بچے یہ لکھیں گے انگریش والے لکھیں گے taking conjugate on both sides تو i یہ conjugate لیتے ہیں z اوپر بار لگا دیں minus iota یہ آپ نے پہلا کام کر لیا z بار لیکن اس کا conjugate قتم کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ conjugate سے مراد یہ ہے کہ جو imagine part 2 کا complex number کا اس کی symbol change کر دیتے ہیں اس کی علامت تبدیل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آجائے گا plus iota اسے equation number 2 کا نام دے یہاں تک سمجھ آگئی کوئی بھی part ہو آپ نے ہر ایک part کے ساتھ اتنا کام کرنا ہے first یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کا conjugate لینا ہے پہلے آپ نے جو رقم ہے z کے equal ہے اسے equation number 1 کا نام دینا ہے conjugate لینے کے بعد equation number 2 اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ z پلس z conjugate کو add کیا ہے یہاں سے آپ کو پتا جا رہا ہے ہم لکھیں گے by adding equation number 1 and 2 آپ simple یہ بھی لکھ سکتے ہیں by 1 plus 2 اس سے بھی یہی مراد ہے equation number 1 اور 2 کو جمع کرنے سے اردو والے بچے لکھیں گے مسواہ نمبر 1 اور 2 کو جمع کرنے سے آپ کے لئے بھی لکھ دیتے ہیں اردو والوں کے لئے مسواہ نمبر 1 اور number 2 کو جمع کرنے سے برابر کی ایک سائیڈ والی چیزیں ایک سائیڈ پہ جمع ہوں گی برابر کی ایک سائیڈ والی چیزیں ایک سائیڈ پہ جمع ہوں گی یعنی ادھر سوری یہ z ہے اور یہ z conjugate ہے تو آپ لکھیں گے 1 یہ ہے 2 یہ ہے تو آپ لکھیں گے z پلس z conjugate is equal to z کی value پوٹ کریں minus iota plus iota یہاں پہ minus iota plus iota سے cancel ہو جائے گا z پلس z conjugate is equal to z یہاں تک کوئی مسئلہ بھی دیکھیں کیا کیا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک جو کر چکے ہیں z ہمیں دیا گیا ہے اس کا conjugate لیا ہے یہ آگیا z اور z کے conjugate کو جمع کیا یہ آگیا add کر by adding یہ لکھنی ہے statement اس کے بعد اگر ہم اس کے c پارٹ کی طرف چلیں کہ c میں ہم اس سے کیا پوچھا گیا ہے z minus z conjugate آپ یہ statement سیمپل لکھ لیں by sorry z minus z z conjugate لکھنے لگے تھے by one minus two اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں by subtracting equation number two from one اور یہ statement بھی pass کر سکتے ہیں غرطو والے بچے دیکھیں گے مساوال نمبر دو کو نمبر ایک سے تفریق کرنے سے مساوال نمبر دو کو مساوال نمبر ایک سے تفریق کرنے سے آئیے مساوال نمبر ایک دو کو ایک میں سے تفریق کرتی ہیں تو یہ ایک ہے z is equal to minus z bar is equal to z کی value کیا ہے minus iota minus اس کی کیا ہے z bar کی iota z minus z bar is equal to minus minus plus ہو جائے گا two iota یہ دوسرے چیز آگئی ٹھیک ہے بھی next ڈی پارٹ میں ہم کیا کریں گے z کو z سے multiply کریں گے آپ یہاں پہ simple یہ لکھیں by one and two پوری statement اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں مساوال نمبر ایک اور دو کو ضرب کرنے سے انگریش والے اتنا لکھنے کافی ہے کہ انگریش والے لکھیں گے مساوال نمبر ایک اور نمبر دو کو ضرب کرنے سے انگریش والے اگر خون لکھنا چاہتے ہیں تو by multiplying equation number one and two تو ایک سائٹ پہ یہ z multiply ہو جائے گا z bar سے برابر value of z minus iota اور اس کی value آجائے گی iota یہ آپ اس میں اسے کر لکھ سکتے ہیں z into z bar وہ چیز آگئی اور یہ آپ اس میں multiply ہوگے minus iota square iota square کی value put کر دیتے ہیں وہ آپ یاد کر چکے ہیں کیا value ہے minus very good یعنی یاد ہو گئی ہے z z is equal to minus minus 1 minus minus plus ہو جائے گا یہ آجائے گی z z کو z کے conjugate کے ساتھ جمع کر دینا یعنی add کرنا ایکویشن number 1 not 2 کو اس کا answer یہ آیا ہے z bar کو z minus کرنا اس کا answer یہ آگیا ہے z ریویشن کرنا ریویشن ریویشن کرنے لگی ہے نیکسٹ کرنے کے لیے لیکن نیکسٹ بھی کارفی انٹرسنگ ہے سیکنڈ پارٹ امید ہے آپ کو مزیز سمجھ آجائے گی اگر اس میں کوئی کمی بیشی گئی ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ کرنے چلیں تب تک آپ نوٹ کاری لیں گے نیکسٹ بیس سیکنڈ پارٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ چار کام کرنے جا رہے ہیں اس میں z کی ویلیو جو ہے تھوڑی سے ڈیفرنٹ نہیں دی ہے 2 پلس ایوٹا لیکن پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے 2 پلس ایوٹا کو ہم آسانی سے سال کر سکتے ہیں اب ہم اگر اس سال کرنے کی طرف چلیں تو اس کا پہلا کام ہو ہی ہوگا کہ ترخیان کا کانجوگیٹ لینے سے وہ آپ لیکھ لیں گے ٹیک ایوٹا نمبر 1 کا نام دیں پہلے z is equal to 2 پلس ایوٹا یہ 1 ہے اور taking کانجوگیٹ اور بوز سائیڈز یہ آگیا it means both sides ترخیان کا کانجوگیٹ لینے سے لیکھ لیں گے یہ اور یہ کانجوگیٹ اس کا لیتے ہیں یہ کانجوگیٹ آگیا 2 مائنس ایوٹا یہ ایکویشن نمبر 2 آگئی نیکس مسوان نمبر ایک اور دو کو جمع کرنے سے یعنی by equation number 1 plus equation number 2 ایک سائیڈ والی چیزیں ایک سائیڈ پہ جمع ہو جائیں گی یہ 2 plus ایوٹا plus 2 minus ایوٹا اسے دوبارہ سمجھتے ہیں کانجوگیٹ تو very z z آپ نے لیا 2 plus ایوٹا اس کا کانجوگیٹ لے لیا اس کے اوپر باہر آ جائے گا اور یہ سیمبل چینج ہو جائے گی 2 minus ایوٹا ٹھیک ہے اگلا سٹیپ کیا ہے یہ ملوم کرنا ہے z plus z کانجوگیٹ اس میں ہم نے کیا کیا ہے دونوں کو چینجوگیٹ ایوٹا 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 آگئی value z minus z ڈ ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس کیا ہے کہ multiply کرنا ہے اسی کا تو نیکس یہ ہے کہ by equation number 1 multiply by equation number تو دوبارے لکھیں گے مسوا number 1 اور 2 کو ضرق کرنے سے 1 ہمارے پاس یہ ہے z 2 z bar 2 plus ایوٹا 1 کی value ہے 2 minus ایوٹا 2 کی value یہ فارمولہ بن گیا ہے a plus b into a minus b is equal to a square minus b square فارمولہ آپ لکھیں گے نہیں سمجھانے کے لئے کی ہے تو ہمارے پاس یہ z multiply by z bar یہ جائے گا 2 کا square minus a square 2 square 4 minus a square value put 1 4 plus 1 is equal to 5 ایک بار آپ اسے ریبیو کر لیں اچھی طرح سے ریبیو کریں اور پھر آپ نیکس پارٹ سمجھتے ہیں یہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہوگا اس کے ٹوٹل فور پارٹ ہے سٹوڈنٹس تو جو لاسٹ پارٹ ہے وہ آپ کو اسے عمر کے طور پر کر کے آئیں گے نید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی تو کویسٹن نمبر فائیو پارٹ نمبر تھری اس کو ہم دیکھیں گے زیز ایک پر ٹو ون پلس ایوٹا اوبر ون مائلس ایوٹا دیر سٹوڈنٹس اس کے ساتھ آپ نے چاروں کام کرنے ہیں زی کا کانیوگیٹ ملوم کرنا ہے زی پلس زی بار ملوم کرنا ہے زی مائلس زی بار ملوم کرنا ہے زی انٹو زی بار ملوم کرنا ہے سارے کام اس کے ساتھ آپ کرنا سیکھیں گے چار ہے ٹوٹل لیکن پہلے آپ اسے سمپلی فائی کرنا سیکھیں گے لائک ویسٹن نمبر فور اسے اے پلس بی ایوٹا کی فارم میں لے کر آئیں گے اس کے بعد یہ سارے کام کریں گے ایوینی انہوں نے تیسرا بار دے دیا کوئی نئی چیز دی ہے امیدہ آپ کو سمجھائے گی ون پلس ایوٹا اوبر ون مائلس ایوٹا جو دینومیڈیٹر میں ون مائلس ایوٹا ہے اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا اسے ختم کرنے کے لئے اس کے کانیوگیٹ کے ساتھ ہمیں ملٹیپلائی اور ڈوائٹ کرنا پڑے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈنگ بائی ون پلس ایوٹا جی یہ جو نیچے والی رکم ہے دینومیڈیٹر میں ون مائلس ایوٹا ہے اس کا کانیوگیٹ آ جائے گا ون پلس ایوٹا اس سے ملٹیپلائی اور ڈوائٹ کریں گے تاکہ اسے سمپلیفائی کر سکے ان دی فارم آف ای پلس ب ایوٹا سٹینڈر فارم ون پلس ایوٹا ون مائلس ایوٹا یہ ون پلس ایوٹا یہ تو آپ کو پتا چالی گیا ہوگا کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کس چیز سے ملٹیپلائی اور ڈوائٹ کرنا ہے جو دینومیڈیٹر میں رکم پڑی ہوگی اس کا کانیوگیٹ لیں اس سے ملٹیپلائی اور ڈوائٹ کر دیں گو گیا ہے ون مائلس ایوٹا اس کا کانیوگیٹ آ جائے گا ون پلس ایوٹا اس سے ملٹیپلائی کر دیا اور یہ ڈوائٹ کر دیا اس کا یہ مقصد ہوتا ہے یہ آپ اس پہ کٹ ہو کے دوبارہ یہی رکم آ جاتی ہے تو یہ ڈریکٹم کرتے ہیں یہ اوپر والا ون پلس ایوٹا انٹو ون پلس ایوٹا یہ آ جائے گا ون پلس ایوٹا سکیر اور نیچے جو رکم ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے ون مائلس ایوٹا انٹو ون پلس ایوٹا یعنی ایسکیر مائلس بی سکیر آ جائے گا ون سکیر مائلس ایوٹا سکیر تو ہمارے پاس یہ آ گیا اوپر فارمولا کول دیتے ہیں فارمولا کولیں گے ای پلس بی کا جو مربع ہے وہ جب ہم گولیں گے ایسکیر بی سکیر لس ٹو ای ایٹو بی یہ فارمولا کول کرتے ہیں ایوٹا سکیر کی ویریو پوٹ کرتے ہیں ون مائلس مائلس بان z ایکوان آ جائے گا ون کا سکیر بان ایوٹا سکیر کی ویریو پوٹ کریں مائلس بان پلس ٹو ایوٹا مائلس مائلس پلس ہو جائے گا ون پلس بان یہ زی اس سے کینسل پلس ون مائنس ون کینسل اوپر رہ گیا ٹو ایوٹا اوور ٹو یہ کینسل یعنی آپ کے پاس جو رقم بچی زی کی سمپلیفائی ہونے کے بعد اس کی ویلیو ہے ایوٹا ہی سمجھے اس بات کی اب پہلے پارٹ میں مائنس ایوٹا کو سال کرنا سیکھ چکے ہیں اس پارٹ میں آپ ایوٹا کو سال کرنا سیکھ لیں سمپل ہے اب کیسے ایک دو تین چار ایک دو تین چار چار کام کرنے اپنے اس زی کے ساتھ پہلا یہ کام اسے ایکویشن نمبر برد کا نام دیں لکھیں ٹیکنگ کانجوگیٹ اور اور بودھ سائیڈز پردو والے بچے لکھیں گے ترپین کا کانجوگیٹ لینے سے یہ لکھیں گے آپ ٹھیک ہے زی کانجوگیٹ اس ایکویر دو مائنس ایوٹا ایکویشن نمبر ٹو کا نام دیں جدہ چل گیا اب انگلیش والے بچے لکھیں گے بائے ون پلس ٹو یعنی بائے ایڈنگ ایکویشن نمبر ون پلس ٹو ارتبالے لکھیں گے بسوال نمبر ایک اور دو کو جمع کرنے سے بسوال نمبر ایک اور ایک سائٹ والی چیزیں ایک سائٹ پہ جمع ہوں گی بچے یہ زی پلس زی کانجوگیٹ اس ایپل ٹو ایوٹا پلس مائنس ایوٹا ایک انسر زیرو آ گیا یعنی زی پلس زی کانجوگیٹ کا انسر زیرو آ گیا دوسری چیز بھی ہو گئی تیسری آپ لکھیں گے بائے ون مائنس ٹو یعنی بسوال نمبر دو کو ایک سے تفریق کرنے سے دو ہو رہی ہے اس میں سے تفریق تو ایک پہلے لکھیں زی مائنس زی کانجوگیٹ جو آپ کے پاس ون ہے اس کے لئے ایوٹا مائنس مائنس ایوٹا مائنس مائنس پلس ہو جائے گا یعنی ٹو ایوٹا یہ آپ کے پاس آ گیا اس کا تیسرا کام یہاں پہ لکھ لیں اور دوباروں کے لئے مسوات نمبر دو کو نمبر ایک سے تفریق کرنے سے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس چوتھا کام کیا ہے کہ مسوات نمبر آجاتا کام دوووو Tonight tienیدین ل